موسیقی تو آئیے شروعات کرتے ہیں سٹینڈرڈ سے سٹینڈرڈ سے مراد کرائیٹیریا یا ریکوائرمنٹس کا ایسا مجموعہ ہے جسے کسی ایسی آرگنیزیشن نے تیک کیا ہو جسے ملکی یا بینل اقوامی طور پر سٹینڈرڈ سٹ کرنے کا اختیار ہو جیسا کہ آئی ایس او یعنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنیزیشن جو کہ پوری دنیا کے لیے قوالیٹی کے سٹینڈرڈ سٹ کرتی ہے اور ای این ایس آئی یعنی امریکن نیشنل سٹینڈرڈ انسٹیٹیوڈ جو کہ امریکہ کے لیے مختلف اشیاء اور خدمات کے سٹینڈرڈ سٹ کرتی ہے جب کسی چیز کے لیے سٹینڈرڈ سٹ ہو جائے اور تمام لوگ اس سٹینڈرڈ کو فالو کرنے لگیں تو اشیاء اور خدمات میں یہ اقصانیت پیدا کی جا سکتی ہے آئیے بات کرتے ہیں نیٹ ورکنگ سٹینڈرڈز کے آج کے دور میں نیٹ ورک بنانے کے لیے مختلف قسم کی ڈیوائسز اور کمپیوٹرز کو ایک دوسرے سے کونیکٹ کیا جاتا ہے یہ ڈیوائسز اور کمپیوٹرز مختلف کمپنیز دنیا کے مختلف ممالک میں پروڈیوز کر رہی ہوتی ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں ان کمپیوٹرز اور ڈیوائسز سے مختلف اقسام کے نیٹ ورکس جیسے کہ لوکل ایریا نیٹ ورکس وائڈ ایریا نیٹ ورکس اور وائرلس نیٹ ورکس بنائے جاتے ہیں اب ان مختلف ڈیوائسز اور کمپیوٹرز سے بنائے گئے مختلف نیٹ ورکس صرف اسی صورت میں کام کر سکتے ہیں اگر ان نیٹ ورکس میں ڈیوائسز سے دوسری ڈیوائسز تک پہنچانے کے لیے ایک جیسی ٹیکنیک کا استعمال ہو رہا ہو نیٹ ورکنگ سٹینڈرز سے مراد وہ گائیڈ لائنز ہیں جو یہ تیہ کرتی ہیں کہ کسی نیٹ ورک میں ڈیوائسز بھیجنے کے لیے کس میڈیم کا استعمال ہوگا مختلف ڈیوائسز اس میڈیم تک کس طرح رسائی حاصل کریں گی مختلف نیٹ ورکس میں ڈیٹا کس رفتار سے موو کرے گا اور کس قسم کی کیبلز یا وائرلس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا کسی نیٹ ورک میں دو ڈیوائسز آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا کا تبادلہ کریں گی اس سٹینڈرز کو پروٹوکول کہتے ہیں ہارڈوئر اور سوفٹوئر بنانے والی کمپنی اپنی پروڈکٹس کو ڈیزائن کرتے ہوئے سٹینڈرز میں دی گئی گائیڈ لائنز کو فالو کرتی ہیں تاکہ ان کی بنائی ہوئی ڈیوائسز اور سوفٹوئر نیٹ ورک میں پراپرلی کام کر سکیں نیٹ ورکنگ سٹینڈرز سیٹ کرنے کے لیے ایک مشہور آگنیزیشن IEEE یعنی انسٹیٹیوٹ آف ایلیکٹریکل اینڈ ایلیکٹرونکس انجینئر ہے اب جبکہ ہم سٹینڈرز اور نیٹ ورکنگ سٹینڈرز کے کانسپٹ کو سمجھ چکے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ڈیفیکٹو اور ڈیجیور کی ڈیفیکٹو سٹینڈرز ڈیفیکٹو سٹینڈرز سے مراد ایسے سٹینڈرز ہیں جنہیں کسی سٹینڈر سٹنگ آگنیزیشن نے سٹنگ کیا لیکن انہیں کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ڈیفیکٹو لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے در حقیقت یا جو چیز موجود ہے کسی ایک آگنیزیشن نے اپنے پروڈکٹ یا سرویسز کے لیے جو خود کے ذاتی سٹینڈرز بنائے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سٹینڈرز بھی ڈیفیکٹو سٹینڈرز بن جاتے ہیں جیسا کہ ونڈوز آپرٹنگ سسٹم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ڈیفیکٹو سٹینڈرز بن چکا ہے ڈیجیور سٹینڈرز ہارڈویر اور سوفویرز کے ایسے سٹینڈرز جنہیں سٹینڈرز سٹینڈگ آرگنازیشن نتائی کیا ہو انہیں ڈیجیور سٹینڈرز کہتے ہیں ڈیجیور لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قانونی نیٹورکنگ کے حوالے سے کچھ ڈیجیور سٹینڈرز درزل ہیں IEEE Ethernet 802.3 فیزیکل کی بل کی مدد سے بنائے گے نیٹورکس میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وائ فائی IEEE 802.1 لوکل ایریا وائرلیس نیٹورکس میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بلوٹھوٹ IEEE 802.15 بہت چھوٹی رینج کے نیٹورکس کے لیے استعمال ہونے والا سٹینڈرز ہے